بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَرُجِعُكُمْ فَجُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ ظُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُدِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَضَّ لَهُ دِعْمَةً بِنْهِ نَسِيَ مَا كَانَ جَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَجَعْلَ اللَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمْتَعْ بِكُفْرِكَ قَدِيلًا إِنَّكَ بِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ سولہِ زُمر کی آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ تلاوت ہوئی ہیں اللہ جلل شاہ لہو ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کروگے اگر تم کفر اختیار کروگے اگر تم اپنے رب کی نافرمان بن جاؤگے اگر تم اپنے رب کی سامنے تکبر کا مظاہرہ کروگے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيدٌ عَنْكُمْ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے لیاز ہے اللہ تعالیٰ تم سب سے بے پرواہ ہے یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے دے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اگر یہ سارے کے سارے انسان نافرمان ہو جائیں سارے کے سارے انسان گناہگار ہو جائیں سارے کے سارے انسان فاسق اور فاجر ہو جائیں تو تیرے رب کی بادشاہت میں تیرے رب کی قدرت میں تیرے رب کی سلطنت میں ذرہ ورابر بھی فرق نہیں آئے گا ان تکفرو فإن اللہ غلید عنکم ہمارے رب کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے ہمارے رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے رب کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی ضرورت ہمیں ہے عبادت کی ضرورت ہمیں ہے جہندم سے ہم نے بچنا ہے دوزق کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے جنت کی طرف جانے والے راستوں پر دوڑنا ہے یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان تکفرو اگر تم ناشکری کروگے اگر تم کفر اختیار کروگے فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيْجٌ عَنْكُمْ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے پھر فرمایا وَلَا جَلُضَانِ عِبَادِهِ الْقُفْرِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کفر پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نافرمانی پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُوْ يَرُزَهُدَكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے اگر تم نعمت کا اظہار نعمت پر شکر ادا کروگے يَرُزَهُدَكُمْ تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا یاد رکھیں دنیا میں اللہ جلنہ شاہ نحو نے جتنی بھی نعمتوں سے انسان کو نوازہ ہے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے ایمان کے بعد عمد سادے کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ان نعمتوں پر جتنا تم شکر ادا کروگے میں اتنا تم سے راضی ہوں گا اور جتنا تم شکر ادا کرتے چلے جاؤگے میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤگا جتنی انسان اللہ پاک کی کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتی ہیں بڑھاتی ہیں بڑھاتی ہیں یہاں تک کہ انسان ٹھک جاتے ہیں ان نعمتوں کو کھاتے 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 ان نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے ہیں لیکن سورہ سبا میں اللہ جلنہ شانہو نے فرمایا ہے وَقَدِيدٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں یہ تو ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھاک کر دیکھ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن مجان ہے کہ ایک لفظ بھی کبھی شکر کا ہماری زبان پر آیا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ویعت اللہ شریف کا تواف فرما رہے تھے کہ آپ کے آگے آگے ایک دہاتی آدمی وہ بھی تواف کر رہا تھا بددو جیسے کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تواف فرما رہے تھے تو وہ جو دہاتی آدمی تھا وہ بلند آواز سے ایک دعا مانگ رہا تھا اور دعا اس کی یہ تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے تواف کرتے رہے جب اس کا تواف مکمل ہوا تو آپ کا بھی تواف مکمل ہوا جب وہ نکل کر جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ بھائی یہ اتنا مجمع جو ہے اتنے لوگ تواف کر رہے ہیں جیسی دعا تو مانگ رہا تھا ایسی دعا اور کسی نے نہیں مانگی اس دعا کا مفہوم تو سمجھا مطلب تو سمجھا کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرمالے کیا مطلب ہے اس کا تو اس دیہاتی آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے قرآن مجید نہیں پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلکل پڑا ہے کیوں نہیں پڑا تو اس دیہاتی آدمی نے کہا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَلِيدٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے اے اللہ مجھے بھی اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْزَفُ لَكُمْ اگر تم اس رب کا شکر ادا کروگے تو وہ رب تم سے راضی ہو جائے گا وہ رب اپنے وعدے کے مطابق اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جتنا تم شکر ادا کروگے میں اتنی اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا بَنَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کا اظہار کیا اگر تم نے کفر کیا اِنَّ عَذَابِينَ شَدِيدَ پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے میری جکڑ بڑی سخت ہے پھر جسے میں پکڑتا ہوں اسے کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے جو پھر اس کے عذاب کی لیچے آ جاتا ہے پھر روح زمین کی کوئی طاقت اسے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم اس رب کا شکر ادا کروگے اس رب پر ایمان لاؤگے کفر سے بچ جاؤگے چھوڑ داؤگے کفر کو نافرمانی کو شرک کو يَرْضَهُ لَكُمْ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا شیخ صادی رحمہ اللہ سے یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے شیخ صادی رحمہ اللہ فارسی بان تھے شیخ صادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نعمت کا شکر کیا ہے تو شیخ صادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم تو اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت گس گئے ہیں لیکن مجال ہے کہ ہماری زبان سے ایک لفظ بھی شکر کا عدا ہوا اور یہ بالکل بجا فرمایا صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتیں خدا کی قسم کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ہم میں غریب سے غریب تر آدمی کمزور سے کمزور تر آدمی صبح سے لے کر شام تک ہزار ہا نعمتیں اپنے رب کی استعمال کرتے ہیں لیکن کیا ان نعمتوں کا شکر بھی ہم عدا کرتے ہیں کیا ان نعمتوں پر کبھی ہم نے اپنی اس زبان کو بھی ہلایا ہے کہ اے اللہ تیرے شکر ہے تُو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تُو نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے تو شیخ صادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھا کھا کر انسان کے دانت گس جاتے ہیں لیکن یہ زبان یہ ناشکری ہے شکر کرنے کی آدینی ہے ہر دم انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَذِرُوا بَعْزِرَةٌ مِذْرَ اُخْرَا کوئی انسان کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس نے کفر اختیار کیا اس کا ومال اسی پر پڑے گا اس کا ومال اسی پر پڑے گا قیامت کے دن کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ جرم زہد نے کیا ہو اور بکر کو پکڑ لیا جائے ایسا نہیں ہوگا کہ جرم میں نے کیا ہو آپ کو پکڑ لیا جائے کوئی انسان قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس نے جرم کیا ہوگا جس نے گناہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اسی کو سزا دیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو کچھ تم اس روح زمین پر کر رہے ہو وہ رب تمہیں ضرور بتائے گا وہ رب آگاہ ہے اس چیز کے انہو علیم بدا کی صدور وہ تمہارے دلوں سے اٹھنے والے خیادات تک سے واقف ہے تمہارے ذہنوں میں بننے والے پروگرام تک سے واقف ہے تمہارے ذہن میں اٹھنے والے سوادات سے وہ واقف ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں دلوں کے رضوں کو جاننے والے ہیں وَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ یہ کافر انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس کافر انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی تقریب پہنچتی ہے کوئی عذیت پہنچتی ہے مُنِيبًا إِلَيْهِ تو یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے رب کو دیکھتا ہے اپنے رب کی طرف جھکتا ہے حقیقی خدا پھر اسے یاد آ جاتا ہے حقیقی معبود پھر اسے یاد آ جاتا ہے پھر یہ اپنے حقیقی خدا کو تلاش کرتا ہے ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ لِعْمَةً مِّنْهِ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اس کی مسئبت کو دور کر دیتے ہیں اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں پھر نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ پھر وہ جو دھوئیں مانگا کرتا تھا اپنے رب کی طرف حقیقی رب کی طرف رجوع کیا کرتا تھا وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ پھر اس رب کے ساتھ شریق ٹھیلانے لگ جاتے ہیں پھر اس رب کے ساتھ شریق ٹھیلاتے ہیں پھر اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں جو اس رب کے راستے پر جانا چاہتے ہیں یہ پھر اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کافر انسان کا مزاج ہے کہ جب کوئی تکریف نہیں ہے رہت ہے سکون ہے آران ہے اس وقت تو یہ اپنے بتوں کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں اور جب یہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں کسی تکریف میں آ جاتے ہیں پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے یہ مٹی کے بت ہماری یہ مٹی کی مورتیاں یہ پتھر یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے پھر یہ اپنے حقیقی رب کو پکارتے ہیں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مشرقین مکہ میں سے کچھ لوگ مکہ کو چھوڑ کر جدہ کی طرف بھاگے یہ ساحل تھا اس زمانے میں اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے ہم بحری جہاز پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جائیں گے دوسرے علاقوں میں تو اس میں ابو جہل کا صاحب زادہ عکرمہ بھی ان لوگوں میں تھا جو مکہ سے بھاگ کر جدہ آئے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح فرما چکے مکہ مکرمہ میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا اور جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر جدہ کی طرف راہ فرار اختیار کی یہ عکرمہ بھی ان میں تھے اور یہ جب اس کشتی پر ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی چلی تو کشتی بیچ سمندر میں ایک بھمر میں آ کر پھس گئی اور جب کشتی نے یوں چکر لگانے شروع کیے بھمر میں اور ہر کسی کو اپنی موت یاد آئی تو اس کشتی میں تھے تو سارے مشرق تو انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کی کسی نے لات کو کسی نے منات کو کسی نے عزہ کو جو جس مت کو اپنا خدا تصور کرتا تھا اس نے اسے پکارنا شروع کی تو اس کشتی کا جو ملہ تھا وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے ان مشرقین سے کہا آج تمہارے یہ خدا تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے آج یہ مٹی کی مورتیاں کسی کام نہیں آئیں گی آج یہ پتھر کے مت کسی کام نہیں آئیں گے اگر آج مانگنا ہے تو حقیقی خدا سے مانگو وہی خدا تمہیں اس مسئیبت سے اور اس مشکل سے نجات عطا کرے گا تو عکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے اپنے ذہن میں کہا کہ جس خدا کے بارے میں یہ ملہ ہمیں بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی خدا کا تعرف کروا رہے ہیں یہ ابتدائیہ تھا عکرمہ کے اسلام لانے کا اور عکرمہ کے دل میں اسلام بیٹھا اور پھر یہ لمبا واقعہ ہے ان کی بی بی آئی وہ انہیں دے کر گئی اور عکرمہ 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 سے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن گئے ابو جہل کے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسئیبت ختم ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں پھر اس رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اے ہمارے حبیب آپ انہیں فرما دیں تمتع بِ کفری کا قدیلہ اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو کتنا فائدہ اس دنیا کا فائدہ موت تک کا فائدہ موت تک تم مزے کر لو موت کے بعد پھر اللہ نے تمہارے لیے دوزخ کو رکھا ہے اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ بِالْآخِرِ یہ کافر آدمی بِالْآخِرِ یہ مشتق آدمی یہ دوزخ کا حصہ بنے گا دوزخ کے اندر جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ کو مقدر بنایا ہے تو آج کی یہ جو دو آیات ہیں ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے اللہ پاک نے مسئیبت میں رکھا ہے چاہے راحت میں رکھا ہے چاہے اللہ پاک نے انسان کو امیر بنایا ہے غریب بنایا ہے صحت کی حالت میں ہیں بیماری کی حالت میں ہیں ہر حالت میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک انسان پر اپنی نعمتیں وہ مزید بڑھا دیتے ہیں اگر میسر نعمت پر بھی انسان لا شکرہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی انسان سے واپس لے لیتے ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب